بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پردیسی نیوز میں خوش آمدید میں ہوں ساجد علی دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہوئے آپ کا بینک میں ایکاؤنٹ کا ہونا ضروری ہے اسی طرح سعودی عرب میں بھی رہتے ہوئے آپ کے پاس آپ کا بینک ایکاؤنٹ کا ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے اور آپ سعودی عرب مکمل طور پر ڈیجیٹل ہو چکا ہے بہت ساری جگہ تو اب ایسی ہے جہاں پر آپ کے پاس پیسے ہوں گے لیکن آپ وہاں پر پیمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پر صرف کارڈ ایکسپٹ کیا جاتا ہے اگر آپ کے پاس ایٹی ایم کارڈ ڈیبٹ کارڈ گریڈٹ کارڈ ہے تو آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں اس کے باوجود آپ کے پاس اگر آپ کے ہاتھ میں پیسے ہیں تو اس سے آپ کوئی بھی چیز نہیں خرید سکتے کوئی پیمنٹ آپ پر نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح غیر ملکی ہونے کے ناتے اگر آپ نے اپنے ملک پیسے بیج رہے ہیں تو اب تمام بینکنگ کے اپلیکیشن ہے اور تمام آن لائن ہے آپ کو اب بینک جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے موبائل سے اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنے ملک پیسے بیج سکتے ہیں تو اس کے لیے بینک ایکاؤنٹ کا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اب سوال یہ بنتا ہے کہ اگر بینک ایکاؤنٹ کا ہونا ضروری ہے تو ہم سعودی عرب کے کون سا ایسا اچھا بینک ہیں جس میں ایکاؤنٹ کول لے تو سب سے پہلے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اچھا بینک کون سا ہوتا ہے اس کے اگر مختصر سی معلومات آپ کو فرہم کرو تو اچھا بینک آپ کے لیے وہ ہے جو آپ کو ایکاؤنٹ کولنے میں آسانی فرہم کریں اس کے بعد آپ کو اچھا سروس پروائیڈ کریں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے نزدیک ترین وہ بینک کا براج موجود ہو آپ کے نزدیک ترین اس کا ڈیپوزٹ ایٹی ایم موجود ہو باقی اس کے ایٹی ایم آپ کے نزدیک موجود ہو تو یہ بینک آپ کے لیے اچھا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انٹرنیشنل منی ٹرانسفر کی ضرورت ہے تو اس کا اچھا ریٹ آپ کو فرہم کریں تو یہ بھی آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے اب بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کون سا بینک اچھا ہے تو ایک بندہ اس کو بتا تھا کہ فلا بینک اچھا ہے وہ دیکھتے ہی نہیں ہے اور اس بینک پر ایکاؤنٹ کول لیتے ہیں بعد میں ان کو پتا چلتے ہیں کہ اس بینک کا تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے اسی لیے یہ ویڈیو آپ ضرور دے کے تاکہ آپ کو معلومات مل جائے اب سعودی عرب میں زیادہ تر بینکوں کے ایکاؤنٹ آن لائن آپ اوپن کر سکتے ہیں آپ کو کسی بھی پیپر ورک کی ضرورت نہیں ہے آن لائن اپنے موبائل سے پانچ دس منٹ میں آپ ایکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اب سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سے بینک میں آپ نے ایکاؤنٹ کول لے رہے آپ اپنے نزدیک ترین علاقے میں دیکھیں جہاں پر آپ رہتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سے بینک کا برانچ نزدیک ہے جو بھی بینک کا برانچ آپ کے نزدیک ہے تو پھر آپ اس کو دیکھیں کہ وہاں پر دو برانچیں تین برانچیں اس کا معاذر ہے کرے کہ اس میں کون سا بینک اچھا ہے جو ہمیں سروس اچھا فراہم کرتا ہے اس کا عملہ اچھا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے ڈیپوزٹ ایٹی ایم موجود ہے جہاں پر آپ اپنے پیسے اس میں جمع کر سکتے ہیں اسی طرح اگر یہ آپ کے پاس ہے تو یہی بینک آپ کے لیے بیسٹ ہے اگر میں آپ کو بتا دوں کہ فلاہ بینک بہت اچھا ہے لیکن اس کا برانچ آپ کے پاس موجود نہ ہو اس کے سرویسز آپ کے لیے اچھے نہ ہو اور آپ اس میں ایکاؤنٹ کول لے تو پھر آپ کو اس ایکاؤنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ کو بہت دور جانا پڑے گا اور وہاں پر اپنا جو ہے ڈیپوزٹ کرنا پڑے گا اپنا سرویس اس بینک سے لینا پڑے گا تو اس سے بہتر ہے اب سعودی عرب کے زیادہ تر بینک جو ہے ان کے سسٹم سیم ہے تو جو بھی نزدیک ترین آپ کا بینک کا برانچ موجود ہے وہاں پر آپ ایکاؤنٹ کول لے تو یہ آپ کے لیے بیسٹ ہے اگر ایک شخص کہتا ہے کہ ہمارے پاس زیادہ برانچ موجود ہے میں ایسی جگہ میں ہو جہاں ہر بینک کا برانچ ہے اب میں کونسے بینک میں ایکاؤنٹ کولو تو میں آپ کے لیے دو بینک پر ریکمنٹ کروں گا اس میں اگر آپ ایکاؤنٹ کول لے تو اس سرویس بھی آپ کو اچھا فرہم کریں گے اور اس کے انٹرنیشنل ٹرانسفر جو ریٹ ہے منی ایکسینج ریٹ ہے وہ بھی کافی اچھے ہوتے ہیں ایک ہے الراجی بینک الراجی بینک کا عملہ تھوڑا سا اچھا نہیں ہے اس کے بارے میں زیادہ تر کمپلینز آتے ہیں لیکن ایک تو اس بینک کے برانچز کافی زیادہ ہے دوسرا اس کے ایٹی ایم کافی زیادہ ہے ہر جگہ پر آپ کو الراجی بینک کا ایٹی ایم ملے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ انٹرنیشنل منی ایکسینج ریٹ بھی بہت اچھا فرہم کرتے ہیں اور اگر آپ کے نزدیک ترین ریاز بینک کا برانچ موجود ہے تو وہ بہت بیسٹ ہے ایک تو اس کا عملہ بہت اچھا ہے دوسرے اس کے سرویسز کافی اچھے ہیں تیسرا اس کا انٹرنیشنل منی ٹرانسفر ریٹ جو ایکسینج ہے منی ایکسینج ریٹ وہ بہت اچھا ہے اگر آپ پورے بینکوں کے ساتھ اس کا معزنہ کرے تو آپ کو زیادہ ٹائم آپ کو ریاز بینک کے منی ایکسینج ریٹ اچھا ملے گا یہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیریس ہے تو آپ کے پاس اگر یہ دونوں برانچ نزدیک ہے تو اس میں کسی بھی برانچ میں آپ ایکاؤنٹ کول سکتے ہیں ریاز بینک کا تو ابھی تک آن لائن سسٹم نہیں ہے لیکن آل راجی بینک میں آپ آن لائن ایکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں تو ایکاؤنٹ کولنے کے مطالعے کے ایک ضروری ویڈیو ہوتی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا اہم تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ